اسلام علیکم عزیز طلبہ اور آساتذہ اکرام آج کا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہم اسکولرشپ شروع کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک مہینے کے بعد اسکولرشپ کا امتحان ہے اس کی تیاری ہم شروع کرتے ہیں مشکل سبجک کے ساتھ اردو چینل اردو اسکول یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے میں انساری محمد حسنین معلوم رئیس ہائی سکول اینڈ جونر کولیج بیونڈی آج ہم شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سبق جس کا نام ہے فہم اور ادراک اس کو ہم بہت اچھے سے سمجھیں گے اور سوال جواب بھی کریں گے ایسے سوال جو کہ بورڈ ایکزام میں یعنی سکولرشپ کے بورڈ کے ایکزام میں پوچھے گئے تھے اور اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے وہ بھی اچھے سے سمجھنے والے ہیں اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کہیں سے بھی سکپ نہ کریں دو زیلی انوانات ہیں زباندانی اور انگریزی حروف تہجی تو چلیے ہم لوگ ہمارا سبق شروع کرتی ہیں اس سے پہلے ایک درخواست ہے آپ سے جی ہاں بالکل صحیح سمجھا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز جیسے ہی آپ کے سامنے آئیں فوراں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سبق کو سمجھنے کے لیے کون کون سی اہم باتیں ہیں اس ٹاپک کے لیے وہ دیکھتے ہیں دیکھئے اہم باتیں اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی آپ کو ضرورت ہے سب سے پہلے یہ دیکھئے حرفی قواعد آپ کا حرفی قواعد اچھا ہونا چاہیے حرفی قواعد کیا ہوتے ہیں حرفی قواعد ہوتے ہیں لفظی قواعد ہوتے ہیں اور جملے والے بھی قواعد ہوتے ہیں قواعد کی کئی قسمیں ہیں تو حروف والے جو قواعد ہوتے ہیں ان کو آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے جیسے حرکات حروف شمسی اور قمری یا حروف علت حروف صحی وغیرہ وغیرہ کئی حرفی قواعد ہوتے ہیں اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجی آسان ہوتے پھر کسی ویڈیو میں ہم اس کو بحث کر لیں گے اس پر دوسرا دیکھئے نکتہ لفظ یا جملے میں مقصوص حرف کی تعداد اور مقام کوئی بھی جملہ یا کوئی لفظ دے دیا جائے گا اس میں جو حرف ہے خاص حرف اس کا مقام پوچھے گا یا وہ کتنی مرتبہ آیا تعداد پوچھی جائے گی اگلا جو ہے الفاظ کا توڑ جوڑ یعنی الفاظ کو یا تو توڑنے کے لیے کہا جائے گا یا تو الفاظ کو جوڑنے کے لیے کہا جائے گا جوڑنے کے لیے یوں کہ حروف آپ کو دے دیے جائیں گے ان کو جوڑ کر کوئی ایک حرف بنائیے وہ حرف بامانی ہونا چاہیے پھر اس حرف کا دوسرا حرف اور اس لفظ کا دوسرا حرف اور تیسرا حرف ملا کر ایک دوسرا حرف یعنی آپ کا جو سوال ہے وہ پیچیدہ کرتا چلا جائے گا اگلا ہے زخیرہ الفاظ یہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے یعنی ہم معنی الفاظ ہو گئے متضاد الفاظ جنس اور تعداد جو کہ الفاظ معنی واحد کی جمع معنیس مذکر اور واحد کی جمع اور اس کے علاوہ الفاظ کے زیدیں یہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے عام معلومات بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے جیسے علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہتے ہیں اس کے علاوہ مرزا غالب کا پرانا تخلص کیا ہے یہ تمام باتیں آپ کو جاننی ضروری ہے اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں انگریزی حروف تہجی کے لئے کون سے باتیں ضروری ہیں دیکھئے انگریزی حروف تہجی کے لئے سب سے پہلے تو اس کا نمبر شمار دھیان میں رکھنا ہے انگریزی حروف تہجی میں عام طور پر اے سے لے کر وائے تک الفاظ اسکولرشپ میں پوچھے جاتے تھے لیکن پچھلے ایک سال سے وائے کی جگہ زیڑ بھی استعمال کیا جا رہے لیکن آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر پیج پر سوال کے ہر صفحے پر حروف تہجی ایک دم بلکل ٹاپ پر لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا اور اگر اس میں زیڑ کو بھی شامل کیا گیا ہے تو وہاں پر زیڑ کو بھی دیا جائے گا اور اگر زیڑ نہیں شامل کیا گیا ہے تو زیڑ کی علامت نہیں ملے گی آپ کو تو اس کا نمبر شمار دھیان میں رکھنا جیسا ایک ون کے لیے ہے بی ٹو کے لیے اور سی تھری کے لیے ایسے تمام حروف اس کے بعد بائیں سے دائیں حروف تہجی میں جو مقام ہے کتنے نمبر پر ہے بائیں طرف سے دائیں طرف سے یہ سوال آتا ہے اس کے علاوہ نمبر شمار کی جمع جو اس کے نمبر شمار ہے حروف کے جیسے ایچ ہو گیا ڈ ہو گیا ڈ کا نمبر شمار کتنا ہے یعنی کتنا وے نمبر پر ہے وہ تو ڈ کا نمبر شمار چار ہو گیا اسی طریقے سے y کا نمبر شمار 25 ہو گیا یہ تمام سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد بامانی لفظ بنانا آپ کو تمام حروف کے نمبر شمار دے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ بامانی لفظ بنائیے یا آپ کو ماکوس ترتیب بھی معلوم ہونا ضروری ہے ماکوس ترتیب کیا ہوتا ہے ماکوس اکس سے بنا ہے اکس کا مطلب ہوتا ہے اُلٹ تو اگر ماکوس ترتیب سے گنتی گننے کے لئے کہا جا رہا ہے تو آپ اُلٹی طرف کر دیں گے جیسے کہ A B C D یہ صحی ترتیب ہے یعنی A کو ایک نمبر B کو دو نمبر C کو تین نمبر لیکن اگر ماکوس ترتیب سے کہا گیا تو وہاں پر ہم اُلٹا کر دیں گے اسے اور Y کو ایک نمبر اس کے بعد اسی طریقے سے X کو دو نمبر اس طریقے سے ہم اُلٹا دیکھیں گے اور ریاضاتی علامتیں یعنی ریاضیاتی عمل بھی اس میں پوچھے جاتے ہیں بعض اوقات مرب مکہ مفرد مرکب جفت تاک وغیرہ بھی پوچھے جاتے ہیں آخر میں انگریزی زخیر الفاظ بھی ہونا چاہیے انگریزی کے ہممانی یعنی سینونیم اور انٹونیم یعنی حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچتے ہیں چلیے پہلا سوال دیکھتے ہیں ہم سوال کو غور سے پڑنا سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے اسکولرشپ کے ذہنی آزمیش کے سبجیکٹ میں دیکھئے واؤ ڈال رے نون ی ب ان حروف کی مدد سے سمجھتے ہوئے پڑنا ان حروف کی مدد سے ایک بامانی لفظ بنائیے یعنی ان چھے حروف کو ملا کر ایک لفظ بنانا ہے جو کہ بامانی ہو کوئی سا بھی لفظ نہیں بنانا ہے اور آگے کہہ رہا ہے تیار شدہ لفظ کے پہلے اور آخری حرف سے تیار ہونے والے لفظ کا درج زیل میں سے کون سا لفظ ہم معنی ہوگا سوال کو اچھے سے سمجھ یہ کیا کہہ رہا ہے سوال میں ان چھے حروف کو ملا کر ایک بامانی حرف تیار کیجئے اب جو حرف تیار ہو گیا ہے اس کا پہلا حرف لینا ہے اور اس کا آخری حرف لینا ہے دونوں کو ملا کر ایک اور لفظ غور کریں گے ان چھے حروف کو ملا کر کون سا لفظ تیار ہوگا تو دیکھئے واؤ دال رے نون یہ اور بے تو اگر ہم غور کریں گے تو دیکھئے کیا بنتا ہے اس سے تھوڑا سا غور کرنے پر آسانی سے ہم لوگوں کو جواب مل جاتا ہے کیا بننے والا حرف جی ہاں دور بن یہ چھے حرف مل کر ایک لفظ بن رہا ہے جو کہ ہے دور بن اس کے بعد وہ سوال کیا کہہ رہا ہے اس حرف اس لفظ کا پہلا اور آخری حرف یعنی پہلا اور آخری حرف دونوں مل کر ایک لفظ بنے گا جو کہ بن رہا ہے دن اس کا ہم مانی یہاں پر دیکھئے دن کا ہم مانی کیا ہے رات نہیں یوم یوم اس کا ہم مانی ہے یعنی دن یعنی یوم تو یہ اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا والا بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف سوال دیکھئے سوال نمبر دو ہے دل پسند خیر خواہ گرد آلود سہ منزل عمارت اور قدردان ان مرکب الفاظ میں کتنے جوڑ الفاظ ہیں دیکھئے مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں اور جوڑ الفاظ کسے کہتے ہیں جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ آپ کو حرفی قواعد معلوم ہونی چاہیے جب دو لفظ مل کر ایک لفظ بن جاتا ہے تو اسے مرکب لفظ کہتے ہیں اور دونوں جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں جوڑ الفاظ کہتے ہیں جیسے دل پسند یہ ایک مرکب لفظ ہے اور یہ مرکب لفظ دو جوڑ الفاظ سے مل کر بنا ہے جو کہ دل اور پسند تو اس میں دو جوڑ الفاظ ہیں دو جوڑ الفاظ مل کر ایک مرکب لفظ بن گیا ہے اسی طریقے سے خیر اور خواہ دو اور اس کے بعد گرد آلود یہ دیکھئے خیر خواہ گرد آلود اس کے بعد سہ منزلہ عمارت یہ جو مرکب لفظ ہے سہ منزلہ عمارت یہ تین جوڑ الفاظ سے مل کر بن رہا ہے جسے مرکب لفظ کہیں گے اس کے بعد قدر اور دان تو کل ملا کر کتنے جوڑ الفاظ ہو رہے ہیں جی ہاں گیارہ تو اس کا پہلا جواب ہی ہے آجاتے ہیں ہمارے اگلے یعنی تیسرے سوال پر یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے درج بالا حروفی سلسلے میں سے دائیں جانب سے پندرہ ویں باروان بیس بائیسوان اٹھاروان حرف لے کر ایک بامانی لفظ تیار کریں اور اس کا پہلا حرف بتائیے دیکھئے سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ بائی جانب سے لینا ہے یا دائیں جانب سے دیکھئے سوال میں دکھائی دے رہا ہے دائیں جانب سے یعنی ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف سے پچیس جو کے اے اس کے بعد باروان جو کے ان ہے اس کے بعد بائیس جو کے ڈ ہے اور آخر میں اٹھاروان جو کے اچ ہے ان چار حرف کو لے کر ایک بامانی لفظ تیار کیجئے کہہ رہا ہے اب ہم اس کو بامانی لفظ دیکھیں گے اور تھوڑا سا غور کریں گے تو دیکھ جائے گا ہمیں کیا بن رہا ہے وہ جی آپ غور کر جیئے تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آسان لفظ بن رہا ہے جو کہ ہاں ہینڈ ہے اب تیار ہونے کے بعد کیا ہے اس کا پہلا حرف ہے اچ یعنی option number 4 یہاں پر صحیح جواب ہے آجائیے ہم اپنے چوتھے سوال پر آتے ہیں ایک جملہ دیا گیا اسے پڑھتے ہیں شریکہ کی شادی میں شریک ہونے والے شرکہ نے شکر کا شربت نوش فرما یا اس جملے میں کون سا حرف سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے آسان سوال ہے اگر گوھر کریں گے تو شین ہی نظر آرہا ہے سب سے زیادہ مرتبہ لیکن ہم گوھر کریں گے دوسرے حروف پر بھی دیکھئے آپشن میں دیا ہوا شین تا اور نون یہ بہت زیادہ آنے والا حرف ہوتا ہے اسی لئے ہم لوگ سب سے پہلے تا اور نون دیکھ لیتے ہیں تا ایک مرتبہ صرف دکھائی دے گا آپ کو اور نون بھی صرف ایک مرتبہ ہی دو مرتبہ آپ کو یا تین مرتبہ نظر آئے گا یا کو دیکھیں گے ہم لوگ کتنی مرتبہ ہے اور شین کو دیکھنا ہے کتنی مرتبہ آ رہا ہے دیکھ یہ شین سب سے پہلے شریقہ دوسرے نمبر پر شادی تیسرے نمبر پر شریق چوتھے نمبر پر شرکہ پانچوے نمبر پر شکر اور چھٹے نمبر پر شربت اور آخری نمبر پر ساتوے نمبر پر نوش یہ سات جگے پر شین آ رہا ہے اس کے علاوہ یہ کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو شریقہ پر ہے فرما چھ مرتبہ آ رہا ہے یہ پر کئی جگے پر بڑی یہ آ رہی ہے ہمیں اس کی گنتی نہیں کرنی ہے چھوٹی یہ ہے وہ چھ مرتبہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے میں شین سب سے زیادہ مرتبہ آ ہے چلیے اگلا سوال ہے جہاں بھائی چارہ محبت مساوات ہمدردی اور سخاوت ہوگی وہاں امن و امان ہوگا اوپر دیئے جملے میں مرکب الفاظ کتنے بار آئے ہیں ہم کو یہ بتا رہا ہے مرکب ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ مرکب الفاظ دو یا تین الفاظ ملانے سے تیار ہوتے ہیں یہاں پر دیکھئے بھائی چارہ یہ ایک مرکب لفظ ہے بھائی اور چارہ دو الگ لفظ سے مل کر بھائی چارہ ایک لفظ تیار ہوتا ہے محبت ایک ہی لفظ ہے مساوات بھی ایک ہی لفظ ہے ہم دردی یہ دو لفظ ہے ہم اور درد سے مل کر بنا ہے ہم دردی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جواب option number 3 میں ہے 2 ہمارا اگلا یعنی چھٹا سوال ہے مندرجہ بالا حروفی سلسلے میں دائیں جانب سے دسویں حروف کے بائیں جانب سے چوتھا حرف اپتدہ سے گننے پر کتنے نمبر پر آئے گا ایسا کوئی حل کرتے ہوئے جائیں جیسے حروفی سلسلے میں دائیں جانب سے دسویں حروف یہ ہے دسوہ حرف اس حرف کے بائیں جانب سے چوتھا حرف اب اس کا بائیں جانب کار ہے ہمارا الٹے کی طرف بائیں جانب سے پہلا بائیں جانب سے دوسرا بائیں جانب سے تیسرا اور چوتھا ہم اس کو افتداد سے گھن لیں جیسے دیکھیں a b c d ہاں ایک چیز اور دھیان میں رکھنے کی بات ہے ہم a سے لے کر l تک مکمل گھنٹی نہیں کریں جیسے a 1 2 3 4 5 نہیں چونکہ یہ 5 5 کے گروپ ہے اس لئے ہم لوگ 5 کا گروپ 5 5 دنی 10 یہ دھو گئے 10 اس کے بعد 11 اور 12 اس طرح لیں گے تو جواب ہے 12 آگے بھی آپ گنتی کرنے کے time اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو مکمل گنتی نہیں گننی ہے بلکہ 5 5 کے جب گروہ ہے تو ہمیں وہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے چلئے آگے بڑھتے ہیں ہمارا آج کا ساتھوہ سوال پا گاف نون را واو اور علف ان حروف کو جوڑ کر بامانی لفظ تیار کرنا ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ ان حروف کو جوڑ کر ہم کون سا بامانی لفظ تیار کر سکتے ہیں جی آپ معاملی سا غور کریں کہیں 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 آپ کو کوئی نہ کوئی بامانی لفظ جی ہاں ناکپر اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس بامانی لفظ کے پہلے دوسرے اور آخری حرف یعنی نون علف اور را یہ تینوں حرف سے مل کر ایک لفظ تیار ہوگا جو کہ نار اب اس لفظ کا ہم معنی کون سا ہے دیکھیں آپ نیچے دیکھیں گے تو ہم معنی لیکن یہاں پر دو صحی متبادل کا انتخاب کیجئے سکولرشپ کے سوال میں یہ ایک نئی اسطلاح آئی ہے کہ ہمیں بعض سوال ایسے دیے جاتے ہیں جس میں دو آپشن صحیح ہوتے ہیں اور ہمیں دو آپشن کو کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر نار کہتے ہیں بچوں آگ کو تو آگ تو چوتھے نمبر پر آتش چلیے ہم جلدی سے بڑھتے ہیں ہمارے آٹھوے سوال کی طرف درج بالا حروفی سلسلے میں میم سے فورا قبل اور میم کے فورا بعد رے کتنی مرتبہ آیا ہے میم سے فورا قبل اور میم سے فورا بعد کتنی مرتبہ آیا دیکھئے یہاں پر میم سے پہلے را اور میم کے بعد را ایک مرتبہ ہو گیا اور یہاں پر دو دو مرتبہ آیا ہے ٹھیک ہے تیسرا آپشن صحیح ہے ہمارا نوہ سوال غروفی تہجی میں دائیں جانب سے یعنی ہم سیدھے جانب سے لیں گ گیارو حرف کو یہ ہے گیارو حرف جو کہ دائیں جانب سے اس دائیں جانب سے گیارو حرف سے یکسہ فاصلے پر آنے والے حروف کی جوڑی کون سی ہے یکسہ فاصلے پر آنے والے تو پہلے دیکھیں option دیا ہوا d اور r تو یکسہ فاصلے پر d اور r کو اگر گھر کریں ہم لوگ دیکھئے d اور r یکسہ فاصلے پر بلکل بھی نہیں f اور x دوسرا option دیکھتے ہیں f اور x جی ہاں یہاں پر یکسہ فاصلے پر ہے دوسرا option j اور t j اور t کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر j اور t دونوں یکسہ فاصلے پر ہے 5 نمبر پر یعنی یہاں پر بھی دو متبادل کا انتخاب کرنا ہے ہمیں تو دوسرا اور دیسرا جواب صحیح ہے جبکہ p اور f بہت زیادہ فرق پر ہیں ٹھیک ہے اب ہم آج کا آخری سوال دیکھتے ہیں سوال بھارتی ریاضی دان اس لفظ کے درمیانی حرف درمیان میں کون سا حرف ہے یا کہ بائے جانب یعنی الٹے طرف سے تیسرا حرف کون سا ہے یہ پہلا حرف یہ دوسرا حرف اور یہ تیسرا حرف ہمیں یہی جواب دینا ہے تیسرا حرف یہ ہے تو بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اسکولرشپ پڑھانے والے اساتذہ اس کا فائدہ اٹھا کر اپنا وقت بچا سکتے ہیں اپنے تمام سٹوڈن کو اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ السلام وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ